رڈی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج فائنل کال کے بعد خان صاحب سے آج اڈیالا جیل میں الکادر ٹرسٹ کے ہیرنگ کیس کے دوران ملاقات ہوئی ہے یہ فائنل کال کے بعد کی پروٹسٹ کے بعد ہماری پہلی ملاقات خان صاحب کے ساتھ خان صاحب کو آج ہم نے پروٹسٹ اور اس کے واقت ساتھ ہونے والے واقعات پہ پہلی مرتبے بحث ہوئی کیونکہ اسی دوران خان صاحب کے پاس اخبار یا ٹی وی کی سہولت موجود نہیں تھی اس لیے خان صاحب کو اس کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ چب بیس تاریخ کو کیا ہوا ہے آج خان صاحب کو ہم نے پاکستان تحریک انصاب کے بارہ شہداء کے بارے میں بتایا جو رینجر کے حلکار شہید ہوئے تھے ان کے بارے میں بھی بتایا جو پولیس کا ایک حلکار شہید ہوا ہے ان کے بارے میں بتایا ہے خان صاحب نے سب سے پہلے سارے شہداء پہ بڑے تازیت اور افسوس کا اظہار کیا ہے ان سب کے خاندانوں کے ساتھ فاتح خوانی کرتے اور دعا کرتے اس کے بعد خان صاحب نے بہت زیادہ افسوس کا اظہار اس بات پہ کیا ہے کہ سٹرائک پروٹسٹ درنا جہاں بھی ہوتا چاہے کسی بھی جگہ میں اسلامباد میں ہوتا کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس پہ گولی چلائے اور وہ بھی گولی پہلے دن آئے ابھی پڑاو ڈالا نہیں گولی چلی جس یہ سہادتیں ہوئی ہے یہ شہادتیں جس طریقے سے ہوئی ہے خان صاحب نے اس کی بڑی مضمت کی ہے خان صاحب نے پورے امام کو یہ پیغام دیا ہے کہ ان کے لیے قرآن خوانی کرے اور ان سب کے لیے دعا کرے جتنے لوگ زخمی ہوئی ہے ان کی تیماداری کرے ان کے ساتھ ہلپ کر لے اس کے ساتھ خان صاحب نے یہ پارٹی کے لیے ہدایات دی ہے کہ آپ نے یونٹی برقرار رکھو آپ کے مخالفین آپ کے درمیان آئیں گے وہ آپ کے ٹرسٹ کو ڈس ٹرسٹ میں بدلیں گے آپ سب لوگوں نے جو باہر نکلے ہیں ان کو خان صاحب حراج تفصین پیش کرتے ہیں ساری کی عادت کو خان صاحب ان سب پہ اعتماد کرتے ہیں ساری کی عادت کو اور پاکستان پاکستان تحریک انصاب کے ہر ورکر کو خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ پارٹی کے اندر اتحاد رکھو کسی بھی اور آواز کے پیچھے نہ لکھو آپ کا آواز یہ ہے کہ گولی کیوں چلائی گئی اس کے ساتھ ہی خان صاحب کا پیغام یہی ہے کہ آپ قومی اسمبلی کی جلاس کو ریکوزیشن کرو جو باتیں ہوگی وہ پارلیمان کے اندر آپ نے اس کا پروٹیسٹ بھی کرنا ہے احتجاج بھی کرنا ہے اپنے سنٹ میں بھی اجلاس ریکوزیشن کرنا ہے ایمانوں میں یہ بات آپ نے اٹھانی ہے اس کے ساتھ ہی خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں اپنے عوام کو خاص کر پنجاب کے بارے میں جو یہ کہا گیا کہ پنجاب کی قیادت نہیں آئی پنجاب کے منے ام پی اے نہیں آئے خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پنجاب کے منے اے زم پی اے جس مشکل حالات سے گزرے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں خان صاحب ان سب کے سختیوں کی ان کی خان صاحب کے ساتھ ہڑے ہونے کو قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں اور خان صاحب نے ان سب کے لیے بھی خراج تحسین بیجا ہے خان صاحب کا کہنا ہے کہ یہ مخالفی نے جو تب رکر ڈالنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں سب سے درخواست ہے کہ وہ یونٹی اس پارٹی میں بھی رکھے اور اپنے شہداء کے لیے دعا کرے اور یہ آواز انشاءاللہ ہم ہر جگہ اٹھاتے رہیں گے نکس لائے عمل انشاءاللہ تعالی خان صاحب بعد میں اعلان کریں گے دیکھو خان صاحب کا ایک ہی فیغام ہے چاہے ہم سنجانی تھے چاہے ہم ڈی چوک تھے کسی بھی جگہ میں ہیں پروٹسٹ وہاں کیا جاتا ہے جہاں امپیکٹ ہوتا ہے جہاں بھی پروٹسٹ ہونا تھا گول ہی نہیں چلنے چاہیے تھی اسپیشلی جب ابھی تک سارے لوگ آئی بھی نہیں تھے تو اس لیے اس کے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ساری دنیا ایک لفظ کہتی ہے one is too many ایک بندے کی شہادت بھی بڑی بات ہے آپ اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلاتے گولی جس طرف سے بھی چلی جس نے بھی چلائی جسے بھی چلی گولی کی مضمت ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے دیکھیں میں اس کے بارے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں آج سب کو یہ کہوں الحمدللہ خان صاحب کے بارے میں جو خبریں چلا رہی تھی ان کے صحت کے بارے میں یا یہ کہ وہ اڈیالا جیل میں نہیں تھے وہ بھی ساری خبریں غلط ہیں الحمدللہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے دوسری بات ہم نے ایک جمہوری پارٹی ہے ہم غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ نہیں دیتے ہم نے وہی فگر دیا جس کی ڈیٹیل ہمارے پاس ہے وہ بارہ شہادتیں ہوئی ہیں ہم نے ان ریکارڈ کہا ہیں کہ جو سینکڑوں لوگ کہہ رہے ہیں ان کو ہم نے ڈیسون کیا ہیں تاوقت یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا ثبوت اور ڈیٹیل آ جائے بسنگ پرسن کا ہو جائے کہ واقعی اس کی شہادت ہوئی ہے اس لیے ہمارا یہی والی بات ہے میں کہہ رہا ہوں کہ دو سو چیتر ہے کوئی دو ہزار کہہ رہے ہیں آپ لوگ کہاں تھے لوگوں کو کفن بانتے ہیں کہ آج ہیں ڈی چوک آپ کیوں نہیں آئے یہی والی بات ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈی چوک میں آنا کوئی مقصد نہیں تھا کہ ہر لیڈر اسی وقت چاہے سنگ جانی ہو چاہے ڈی چوک کو وہ ہر لیڈر ڈی چوک ہی پہنچے کسی بھی لیڈر کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ایسی پروسیشن کے ساتھ اسی وقت اس ٹائم پہ آؤ ساری لیڈرشپ سارے لوگ اکٹھے اپنے اپنے خدمات سر انجام دے رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ انٹچ تھے یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جو تفرکہ ڈالتے ہیں اس کی پوائنٹ ہی کوئی نہیں ہے باقی جو شہادت ہی ہوئی ہیں وہ اپنے مطالعہ کا لوگ انشاءاللہ جا چکے اور ہر جگہ جائیں گے اور پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بہترین کام کریں اگر آپ کا ڈی چوک جانا ضروری نہیں تھا لیکن جب لوگ شہید ہوئے جب لوگ زخمی ہوئے تو کم سے کام آم با سپتال تو ان کے لیے جا سکتے تھے تاکہ کوئی میڈیا بھی آپ کو کمری دیتا ہے دیکھو وزیراللہ ایک منہ ایک منہ ایک منہ کمری صرف پورا سوال کریں دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں ڈی چوک آنا ضروری نہیں تھا تو کیا وہ جو میسیج سرکولیٹ ہو رہا تھا نہیں ہم نے خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ سنگجانی بیٹھ جائیں اس کا مطلب ہے وہ دروستہ ہی نہیں دیکھو میں نے نہیں کہا کہ سنگجانی ڈی چوک زانہ ضروری نہیں تھا یہ الفاظ آپ کہاں سے لے کے آئیں ڈی چوک کا منہ ذکر نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں سر ایک منشان جہاں تک وہ لوگ ہیں وزیراللہ صاحب گئے ہوئے ہیں کیپی کے میں لوگ آئے ہیں کیپی کے پس پنجاب سے بھی ایک دو زخمی وہاں آئے تھے جو وہاں موجود ہیں لوگ ان سب کے پاس جا رہے ہیں سارے لوگ جا رہے ہیں ان کی تیمہ داری ابھی بھی کریں گے ان کی لئے دعائی بھی کی ہے یہ پوائنٹ ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گولی نہیں چلنے چاہیے تھے جب زخمی تھے آپ اسپتال ہونے گئے اپنے کارکنوں کے پیچھے ایک سیکنڈ یہ بتائیے گا ران خان نے جب چوبیس نمبر کے احتجاج کا اعلان کیا ہمارے سامنے بھی انہوں نے ڈی چوک کا ذکر نہیں کیا صرف انہوں نے یہ کہا کہ اسلامباد ہمارا برکت ہوگا جگہ انہوں نے فائنل نہیں بتائی اس کے بعد متعدد سماتے ہوئی دو تین اس میں بھی انہوں نے کہیں پر بھی ڈی چوک کا ذکر نہیں کیا اس کے بعد جب آپ کی مذاکرات کا سلسلہ جروع ہوا آپ کی جب فائنل مومنٹ میں بات ہوئی تو اس پہ سنگ جانی پہ انہوں نے اگری کیا اور آج بھی انہوں نے اس کی ترقید نہیں کی سنگ جانی کی اس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ سنگ جانی شہر زبارے لیکن انکار نہیں کیا تو یہ فیصلہ ڈی چوک کا کہاں پہ ہوا کس نے کیا اور کیوں ڈی چوک کی طرح لوگ ہیں دیکھیں میں کہہ رہوں لوگ اس لیے کہہ رہے سنگ جانی ڈی چوک کہ وہ شہادتوں سے توجہ اٹھا رہے جدھر بھی ہوتا گولے نہیں چلنے چاہیے تھی اگر ہم ڈی چوک نہ ہم سنگ جانی چلتے کیا وہاں گولی چلنے چاہیے تھی کیا ہم ڈی چوک آئے ابھی راستے پر ہے ابھی وہ پہنچے بھی نہیں ہیں ابھی وہ کڑے نہیں ہیں راستے پہ ہیں سب کچھ بیٹے ہوئے کیا اسی وقت گولی چلنے چاہیے تھی اس لیے ہماری یہ استدائے کہ ہمارا یہ کی نیریٹیو ہو یہ کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا آپ کا وزیر اللہ کفن کو ان کے آیا پھر چلے گئے ایک مناخری سوال بارہ لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ شہیدوں ہیں کسی کی ایک کی فیار ابھی تک نہیں درج ہوئی دیکھو جہاں تک فیاروں کی ہے وہ ہم نے کہا ہوا ہے سارے لوگ ہمیشہ ایسے کہتے ہیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں دیکھیں ہوتا یہ اب تاب شیرپاو صاحب کی حکومت تین نائنٹیز میں اور نفاظ شریعت کیلئے تحریک چلی اس تحریک میں لوگ شہید ہوئے وزیرالہ چلا گیا ماپی بھی مانگی کمپنسیٹ بھی کر لیا پرچی بھی درج کروا لیے جیسے بھی بعد میں کرنے تھے کر لیا مارڈل ٹاؤن کا بھی ہوا جو امپارٹن بندے تھے انہوں نے استفاہ بھی دیئے کمیشن بھی بنا اس وقت بھی ہوا ہے یہ تو ہمارا مطالبہ ہے اور رہے گا کہ اس کی بھی آپ انکوائری کریں اس کے بھی کمیشن بٹھائیں جس نے بھی کیا جس نے بھی گولی چلائی ہے ان کے خلاف جو بھی کوئی کاروائی ہو وہ تو ہو ہمارا صرف کہنا یہی ہے ایک ہی استعدائے کہ دیکھو سارا تیم یہی ہے کہ گولی کیوں چلے باتے ہیں پر مبندی لگانے کا حکومت سوچ یہ اس حوالے سے کیا لائے انشاءاللہ دا پاکستان تحریک انصاف کے کوئی پابند